اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے دوستوں آج کی ویڈیو جو میں لے کے آیا ہوں اس کا بہت کم لوگ کو پتہ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہماری ریلیٹڈ ہے واتس اپ میسنجر سے اور واتس اپ تو سب ہی یوز کرتے ہیں لیکن ابھی جو واتس اپ کی نئیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اس بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا چلوں بہت ہی زبردست واتس اپ والوں نے اپ ڈیٹ دی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا اپنے موبائل میں کس طریقے سے اپ ڈیٹ آئی ہے اور کیا کرنا ہے تو اپ ڈیٹ دوستوں واتس اپ کی یہ آئی ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی اپنی پکچر بھیجیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ ایک بار دیکھنے کے بعد خود ڈیلیٹ ہو جائے تو بالکل ایسا ہی ہے یہی اپ ڈیٹ واتس اپ والوں نے لائی ہے اس میں آپ کو کوئی میسیج ڈیلیٹ نہیں کرنا جیسے پہلے ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی کو میسیج بھیجتے ہیں تو وہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ فور ایوریون لیکن اس میں ہم لوگوں کو کچھ ایسا نہیں کرنا یہ خود ہی واتس اپ کی ایک پالیسی کی تحت یہ خود ہی آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جائے گی کیسے ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر میں بلاتا ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے واتس اپ کی طرف سے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا جن لوگوں نے مجھے لائک کیا کیونکہ میں آپ لوگوں کی ہی بدولت مجھ میں ایک موٹیویشن آتا ہے اور اسی طریقے سے مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے سپورٹ چاہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو لے کے آؤں آپ لوگوں کے لئے وہ مفید ثابت ہو بینیفٹ ہو اس سے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سرچ یہی چیز کروں کہ کس طریقے سے میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ بینیفٹ ملے جو بھی نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں یا جو بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہوں میری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو ناظرین چلتے ہیں ہم لوگ میں آپ کو اپنے موبائل میں کر کے بتاتا ہوں اور آپ لوگ بلکل ویسا ہی کریے گا جیسے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے ذرا سی بھی ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ لوگ کے سمجھ نہیں آئے گی اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹرنٹ دیکھئے گا میں انشاءاللہ جو سٹیپ بتاؤں گا وہ بہت ایزی ہے اور آپ لوگ کے سمجھ میں آئے گا تو چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین پہ اور میں آپ لوگ کو کر کے بتاتا ہوں دوستو آگئے ہیں ہم لوگ اپنی موبائل کی سکرین پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے موبائل میں دو واتس اپ کر لیا ہیں تاکہ میں آپ لوگ کو ایزی طریقے سے سمجھا سکوں میں اپنے ایک واتس اپ سے اپنے دوسرے واتس اپ پر پکچر بھیجوں گا اور دیکھئے گا وہ کس طریقے سے خود ہی ڈیلیٹ ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنا ایک واتس اپ کھول لیتا ہوں اور اس میں میں آپ لوگ کو کوئی بھی پکچر جو ہے وہ بھیج کے بتاتا ہوں ہمیں جیسے ویسی گیرلی میں جانا ہے گیرلی میں جانے کے بعد ہم یہاں سے کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ سیلیکٹ کر لی میں نے اچھا اب یہاں پر ہے ساری مین کہانی اب آپ لوگ پکچر سیلیکٹ کر کے سینڈ ڈباتے ہیں نہیں سینڈ ڈبانے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایک ون کا اپشن آرہا ہے بالکل اس کو ہمیں ٹک مار کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹک مار کر کے اب ہمارے کو بھیجنا ہے سینڈ ہو گئی ہے یہاں سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوگ سے ووٹس اپ پہ یہ پکچر ریسیب ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ریسیب ہو جائی گی پھر جس بندے کو بھی آپ بھیجیں گے وہ اس پہ کلک کرے گا اور یہ پکچر کلک اوپن ہو گئی اب دوبارہ جب وہ بیک کرے گا تو یہ دوبارہ اوپن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ون ٹائم آپشن ووٹس اپ نے دیا ہے ون ٹائم آپشن میں یہ پکچر آپ لوگ کی دیکھیں اب اوپن نہیں ہو سکتی چاہے وہی بندہ کتنی کوشش کر لے اب یہ پکچر نہ اس کی گیلری میں سیو ہوگی نہ ہی وہ دوبارہ دیکھ سکتا ہے تو یہ تھا آج کا آج کا فنکشن امید کرتا ہوں آپ لوگ کو رہے ہیں اور بہت ہی سیکیور اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے آپ لوگوں کو اپنے ووٹس اپ سے دونوں ووٹس اپ سے کر کے دکھایا ایک سے پکچر بھیجی دوسرے سے چیک کیا اور بلکل ویسا ہی ہوا جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ پکچر بھیجنے کے بعد وہ بندہ جب اوپن کرے گا تو ون ٹائم شو ہوگی دوبارہ شو نہیں ہوگی اس لیے بہت ہی نیو اپ ڈیٹ نکالی ہے ووٹس اپ والوں نے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ضرور سمجھ بھی آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ